تاریخ کو یاد رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا زندہ اکھومیتوں کی نشانی ہے آج ہماری نئی نسل مشرقی پاکستان کے بارے میں کیا جانتی ہے کیا مجیب الرحمن واقعی قدار تھا یا اس کی کچھ مماثلت محمد علی جناس سے بھی کی جا سکتی ہے میں ہوں آپ کا دوست شامراد اور آپ سن رہے ہیں سندو آج کی پوڈکاسٹ اگر اسکول میں پڑھا ہے جانے والے مطالعہ پاکستان کی کتاب پر یقین کر لیا جائے تو بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ کبھی کوئی مشرقی بنگال پاکستان کا ایسا تھا جسے انڈیا نے ایک سازش کے تحت پاکستان سے الہدہ کر دیا یعنی آج کی اسکول جانے والی نسل جتنا موہنجو دڑوں کے بارے میں جانتی ہے مشرقی بنگال کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتی اس کے بعد آپ یہ تبقہ بھی کریں کہ وہ شیخ مجیب الرحمن کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتی ہوگی تو یہ اس نسل کے ساتھ زیادتی ہوگی ایسا کیوں ہے؟ دیکھئے اگر مشرقی بنگال یا مشرقی پاکستان کی الہدگی یا بنگلہ دیش بننے کے اسباب کے بارے میں درسی کتابوں میں تفصیل سے پڑھایا جائے گا تو پھر شیخ مجیب کے ساتھ ساتھ یہیہ خان، چلفکار علی بھٹو اور مشرقی بنگال میں فوجی ایکشن کا بھی تذکرہ کرنا پڑے گا اور جب تذکرہ ہوگا تو بچے سوالات بھی پوچھیں گے چنانچہ اس سے بہتر ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کوئی مشرقی پاکستان بھی تھا اور پھر اس نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا قصہ تمام آج کل کے اسکولی نصاب میں صرف چار بنگالیوں کا تذکرہ ملتا ہے ایک کے فضلک جنہوں نے انیس سو چالیس کی قراردہ دے لاہور پیش کی تھی خواجن آزم الدین کیونکہ وہ گورنر جنرل رہے تھے حسین شہید سہروردی اور محمد علی بھوگرا کیونکہ وہ کچھ عرصہ پاکستان کے وزیر آزم رہے سب سے زیادہ ذکر اقبال کا ملتا ہے اس کے بعد محمد علی جنہ کا جب میں نے شیخ مجیب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ جنہ اور مجیب کی سیاسی زندگی میں کئی معاصلتیں جیسے جنہاں شروع میں کٹر کانگرسی تھے وہ ہندوستانی کون پرستی پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستانیت کی چھتری تلے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں الگ کون میں شیخ مجیب کٹر مسلم لیگی پارٹی کی طلبہ تنظیم مسلم سٹوڈنٹ فریڈریشن بنگال کے پرجوش رہنما تھے حسین شہید سروردی کی سرپرستی میں تھے کہ پاکستان میں سالیا مگر پاکستان بننے کے ایک سال کے اندر ہی انہیں محسوس ہونے لگا کہ مگربی پاکستان اور مشرقی بنگال کی سوچ سیاسی رجحانات، ثقافت اور سماجی دھانچے میں خاصا فرق ہے آبادی میں کم ہونے کے باوجود فوج، بیورکریسی اور پالیسی سازی مگربی پاکستان بالا دست تھے لہٰذا نئے ملک کا وفاقی انتظام شاید بہت عرصے تک اس طرح سے نہ چل سکے یا یہ نظام تدبیل ہوگا یا پھر ٹوٹ جائے گا پہلا دچ کا بنگالی یا اردو کے قومی زبان بننے کے جھگڑے سے ہوا ہے دوسرا دھکا ون یونٹ نے پہنچایا بنگال نے چھپن فیصد اکثریت کے باوجود وفاقی بقا کے لیے ون یونٹ کا فارملہ قبول کر لیا انیس سو چھپن کا پالیمنی آئین بھی متفقہ طور پر بن گیا حتیٰ کہ باقی ملک کی طرح مشرقی بنگال نے بھی پہلے مارشللہ کو قبول کر لیا مارشللہ کے تحت نائے آئین کو بھی قبول کر لیا بنہادی جمہوری نظام کو بھی قبول کر لیا اور اس کے تحت جنوری انیس سو پینسٹھ میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لیا حضب اقتلاف کی جس کامیٹی نے محترمہ فاطمہ جناہ کو آیوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات لڑنے پر بہت کوشش کر کے آمادہ کیا یہ کامیٹی حسین شہید سروردی کی کراچی کی رہائش کیا لکھم ہاؤس میں تشکیل بھائی تھی اس کامیٹی میں شیخ مجیبرہمان بھی شامل تھے جن دو افراد نے فاطمہ جناہ کی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ان میں سے ایک صاحب کا نام شیخ مجیبرہمان تھا وحشی مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناہ کی صدارتی مہم کے منتظم بھی تھے اگر آپ اس زمانے کی تصاویر دیکھیں تو ہر جلسے میں شیخ مجیب محترمہ کے آگے پیچھے نظر آئیں گے بنگالیوں نے فاطمہ جناہ کا بھرپور ساتھ دیا اور یہ بات ایوب خان سے حضم نہ ہو سکی اور ایوب خان کی جیت بنگال سے حضم نہ ہو سکی مگر اونٹ کی کمر پر آخری تنکہ ستمبر 1965 کی جنگ تھی جو اس نظریے سے لڑی گئی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان کے محاذ پر کیا جائے گا اس نظریے نے بطور ایک وفاقی یونٹ بنگال کے احساس تنہائی کو مکمل کر دیا اور پھر اس کے رد عمل میں اگلے برس چھے نکات کا جنم ہوا مغربی پاکستان کے حکمران کی عادت نے ان نکات کو سنجیدگی سے لینے یا ان پر بات کرنے یا کوئی مسلحتی راہ نکالنے یا ٹھوس یقین دھیانی کروانے کے بجائے اجنبیت کا راستہ اختیار کیا جس کے سبب کھلش بنگال بڑھتی چلی گئی اس کا اندازہ آپ کو صدر یوکان کے ذاتی ریاری پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کیا محمد علی جناہ ہندوستان توڑنا چاہتے تھے اگر ایسا تھا تو انہوں نے کیبینٹ مشن پلان قبول کیوں کیا اور پھر مئی انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن سے تین مہینے پیلے کیوں کوشش کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس پر چل کر مسلمان اپنے سیاسی حقوق کی ٹھوس آئینی زمانتوں کے سہارے متحدہ ہندوستان میں رہ سکیں مگر نہرو اور پٹیل نے پاکستان بنوات دیا اور الہدگی پسند و گدار جنہاں کو قرار دیا گیا تو کیا شیخ مجیب الرحمان منگلہ دیش بنانا چاہتے تھے کیا وہ گدار اور بھارتی ایجنٹ تھے عام پاکستانیوں کو پچیس مارچ انیس سو اکتر کے بعد سے یہی گھٹی پلائی جا رہی ہے اس عرصے میں دونوں حصوں کے معابین اطلاعات کے درسیل کا نظام یہیہ حکومت کے کنٹرول میں تھا اور سیکریٹری اطلاعات روداد خان تھے شیخ مجیب کا نام 1968 میں اگر طلع سازش کیس میں ڈال کر یہ تاثر دیا گیا کہ چھے نکات دراصل انڈیا کے ساتھ مل کر ملک توڑنے کی سازش ہے اس کیس کی سامات کے لئے ایک خصوصی ٹریبنیل بھی تشکیل دیا گیا مگر جب نوم پر 1968 میں عیوب خان کے خلاف طلبہ تحریک چلی اور اقتدار پر عیوب خان کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ انہیں اعلان کرنا پڑا کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں اومدوار نہیں ہوں گے انہیں قومی سیاستدانوں کی گول میں اس کانفرنس طلب کرنا پڑی اور مشرقی پاکستان کی قیادت کو اس کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کرنے کی قیمت پر اگر طلاع کیس واپس لینے کے لئے ٹربینل ختم کرنا پڑا اس کے بعد شیخ مجیب کا سیاسی گراف مشرقی پاکستان میں چھت سے جا لگا